میرے خیال سے آج اس گھر میں کوئی نہ کوئی گڑھ بڑھ ہونے والی ہے لگتا ہے سارے گھر والوں کو ہوشیار کرنا پڑے گا امی اب آپ کیا کرنے والی ہیں یہ سکون بتا رہا ہے کہ تھوڑی دیر بعد ایک طفان آنے والا ہے عزیزہ کی طرف سے دیکھ لینا تم ہماری طرف کافی ٹھنڈ ہو رہی ہے دیکھتے ہیں تمہاری دادی برف برساتی ہے یا بارش یہ تمہاری دادی کا نیا طریقہ ہے لوگوں کو فسانے کا تم ذرا زیادہ سنبھل گے رہے نا امی صبح صبح آپ کا یہ مزاق کرنا مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے خسم سے اب چاہے طوفان بھی آ جائے مجھے کسی کی پروہ نہیں میں اپنا دھیان رکھ سکتی ہوں گونل گود مارننگ دادی جان امی کے ساتھ ہم یہی بات کر رہے تھے کہ آج موسم کتنا پیار آئے ہیں نا ہاں بالکل مجھے تو بہت مزا آ رہا ہے میں نے سنا ہے کہ آج شام تک بہت تیز طوفان آنے والا ہے آپ اپنا خاص خیال رکھئے گا کیونکہ ہم پھر آپ کے بعد کیا کریں گے خیریت تو ہے گونل یہ صبح اس صبح اتنا تیار ہو کے کہاں جا رہی ہو تو کام پر کونسا کام تمہارا اپنے کمرے سے نکل کر یہاں تک چل کر آنا اور کبھی کبھی میرے کمرے میں جا کر بڑے بڑے جملے بولنے کے علاوہ کوئی کام ہے کیا دادی اب کچھ بھی پہلے کی طرح نہیں ہے میں نے فیصلہ کیا ہے کمپنی میں کام کرنے کا کیونکہ اب میں بھی کمپنی کا حصہ بن چکی ہوں کیا مطلب ہے اس بات کا کیا کہنا چاہ رہی ہو تو اپنے آفس میں کام شروع کر دیا ہے میں نے تمہیں کس نے اجازت دی مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں آپ نے پوچھا تو میں نے آپ کو بتا دیا فیرات یہ گونل کیا کہہ رہی ہے کام شروع کر دیا اس نے کیا مطلب ہے اس بات کا گونل مجھے اس کے کام کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا مطلب تمہیں نہیں پتا تم اس کمپنی میں کر کیا رہی ہو فیرات فیرات پر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں دادی جان اور ویسے بھی فیرات نے مجھے کام پر نہیں رکھا مجھے کمپنی کے نئے ڈائریکٹر آزاد شادولو نے رکھا ہے بہت احمق ہو تم اسے اس کمپنی کا ڈائریکٹر بنا دینا تمہاری لی کافی نہیں تھا کیا جب اس سے کام بھی مانگنے سے دی گئی تم اس ہوتل کی دہلیس پر قدم نہیں رکھو گی وہ کیوں دادی جان کیا وہ ہماری کمپنی نہیں ہے بتائیں ذرا آہاں اچھا سمجھ گئی آپ ڈر گئی ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو آپ کی ہر بات مان لیا کرتے تھے اب ہم بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں اس لیے ڈر گئی ہیں آپ کہ شاید ہم آزاد نہ ہو جائیں کیونکہ آپ کو جو ہم سے طاقت ملتی تھی اگر اب نہ ملی تو آپ کا دور ختم نہ ہو جائے ہے نا دادی جان حد میں رہوک نہیں اب ہم لوگ وہ بچے نہیں رہے جن کو آپ تھپڑ مار کر چھپ کروا دیں آپ کہتی ہیں نا کہ میرے بغیر تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے نہیں ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے اگر ہم نہیں تو آپ کچھ نہیں پہلے ہم جب آپ کی طرف دیکھتے تھے تو کچھ بھی پتہ نہیں لگتا تھا کہ آپ کیا سوچ رہی ہیں لیکن اب سب کچھ صاف صاف نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد سے مجھے اپنی طاقت کا اندازہ ہو چکا ہے سب کچھ ختم ہو گیا اب سے مجھ پر آپ کا حکم نہیں چلے گا اگر آج تم اس گھر سے چلی گئیں تو تو کیا ہوگا مجھے بھی پاگل خانے بھیج دیں گی پرنا جن لوگوں کو میں پیار کرتی ہوں ان لوگوں سے مجھے دور کر دیں گی دھمکائیں نہیں آپ جو چاہیں کریں میں نہیں رکوں گی آپ اپنی مرزی سے مزید مجھے اس گھر میں قیت نہیں رکھ سکتی واہ کس انداز سے میری بیٹی بول کر چلی گئی مجھے پسند آیا لگتا ہے مجھے بھی کام شروع کر دینا چاہیے ہو سکتا ہے میں بھی کاروباری خاتون بن جاؤ سب سے پہلے میں جا کر کپڑے خریدوں گی اور وہ سب کچھ خریدوں گی جو کاروباری خاتون کے پاس ہونا چاہیے ویسے میں ہوں زبردست کاروباری خاتون موسیقی موسیقی